بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اکیسوں روزہ آج جو کہ ہمارا افتار ہونے جا رہا ہے تو دوسرا عشرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دیسرے عشرے میں شامل ہو چکے ہیں رمضان کے ماشاءاللہ سے اور رمضان جو ہے وہ جلدی جلدی سے گزرا جا رہا ہے تو بہت ساری عبادتیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم جو ضائع نہیں کرتے عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں یہ مہینہ ایسا ہی ہے کہ اس میں جتنی بھی زیادہ عبادت کی جائے اتنی ہی کم ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہئے سب لوگوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو بھی قبول کرے کسی کی صدقے اور آپ کی جو ساری گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے تو کوشش کرنی چاہئے کہ ہر ایک کو اپنی دعاوں میں شامل رکھنا چاہئے اس سے آپ کی جو دعایں ہیں وہ زیادہ قبول ہوں گی اور اکیسما روزہ جو ہے اس کی آج افتاری ہونے جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو اس کی ایک خاص تسویح ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو بہت زیادہ کسرس سے اس کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لوگوں سے بہت زیادہ سنا ہوا ہے احدیث سے ملتا ہے ہمیں کہ اکیسما روزہ اکیسما رمضان ہوتا ہے تو رات کو ہم عبادت کرتے ہیں تاکرات ہوتی ہے اور دن کو کچھ تفضیف ہے جس کو کہ ہم پڑھیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے استغفار کی استغفار جو ہے اردو میں اس کو ہم استغفار کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں استغفار استغفر اللہ استغفار استغفار استغفر اللہ استغفار استغفر اللہ پڑھنے سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے بیشمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں استغفار پڑھنے والا جو شخص ہے نا اس کو کبھی بھی بھوک نہیں استاتی اس کو کبھی بھی تنگی یا تکلیف نہیں ہوتی اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ استغفار پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیں ہیں اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو تو استغفار کے بیشمار فضائل ہیں بیشمار اس کے جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں اگر ہم جان لیں تو ہم پورا دن استغفار استغفار پڑھتے رہیں استغفار پڑھیں استغفار استغفراللہ استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئی یہاں پہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا یوٹیوب کے مختلف پروگرامز میں اور ویڈیوز کے اندر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے استغفار جہاں پہ بھی اس کی تصمیحیں بتائی جاتی ہیں وہاں پہ یہ جو حوالہ ہے وہ دیا جاتا ہے اکثر ہی ڈاکٹر کشان کا ڈاکٹر کشان نیورو سرجن بہت بڑے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی کی سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے تھے اچانک سے جو ہے ویدر وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ان کے جو فلائٹ تھی انہوں نے سٹیک آ لیا ایک جگہ پہ لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کی باؤنڈنگ تھی ان کا سرجری تھی کہیں ان کو لازمن ہی جانا تھا اس نے بہت زیادہ پائلٹ سے کہا ریکویسٹ کی لیکن وہ نہ مانے آخر کار اس نے کیا کیا کہ گاڑی لے لی اور رونہ ہو گیا اپنی سفر کے لیے اور رستے میں بارش جب تیز ہوئی موسم خراب ہونے لگا تو اس نے ایک دروازہ جو تھا نا وہ نوک کیا جیسی دروازہ اس نے نوک کیا ڈاکٹر کاشان نے تو ایک بوڑی اممہ وہاں سے نکلی تو انہوں نے اس سے سارا اپنا واقعہ جو تھا وہ بیان کیا کہ ہمیں مشکل ہے ویدر خراب ہے تو تھوڑی دیل کے لیے پناہ لینی ہے یہاں پہ ہمیں رکنا ہے آپ کے پاس تو جو بوڑی عورت تھی اس نے دروازہ کھول لیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی جیسے اندر گئے ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فرش پہ ایک بچہ لیٹا ہوا ہے تو وہ جو مانجی تھی وہ اس کو بار بار کبھی دبا رہی تھی کبھی پانی پلا رہی تھی اٹھا بٹھا رہی تھی تو انہوں نے اس سے دریافت کیا پوچھا کہ بچے کو کیا ہے اس نے پھر جو اممہ تھی اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی سوئر مسئلہ ہے کوئی سیریس بیماری ہے لیکن اس کا جو علاج ہے نا وہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے اور ہمارے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو چیک کروائیں یا میں جاؤں اس کو لے کے تو یہ میں ہمارے لیے impossible ہے تو یہ نہیں ہمارے سے ہو پایا تو اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مددگار سکوں پھر اس نے جو بڑی امہ ہے نا اس نے جب بتایا تو ڈاکٹر صاحب رونے لگ گیا ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اس نے پھر جب اس نے نام بتایا نا تو یہی ڈاکٹر کشان کا نام تھا تو ڈاکٹر صاحب رونے جب لگ گیا نا تو انہوں نے پھر رو رو کی تو امہ جی سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لیے میں ہی ہوں وہ ڈاکٹر کشان کیسے اللہ تعالیٰ نے رستے میں موسم خراب کیا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھر تک لے کے آئے ان کی مدد کرنے کے لیے تو پھر بڑی امہ نے کہا کہ میں استغفار استغفراللہ میں کسرت سے پڑھتی رہتی ہوں بہت زیادہ پڑھتی رہتی ہوں اور روانی سے پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت میری زبان پر استغفار استغفراللہ ہے تو دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے استغفار پڑھنے والے کی کوئی بھی دعا راد نہیں جاتی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی توعا ماندنی چاہیے نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ